ایک بیٹی تھی جو رخصت ہو گئی ایک بکری تھی براتی کھا گئے ایک بیٹی تھی جو رخصت ہو گئی ایک بکری تھی براتی کھا گئے گھر کی بربادی کا عالم دیکھئے لگ رہا ہے جیسے ڈاکو آگئے تنزو مزاہ کی شاعری کبھی کبھی اپنے آپ کو موضوع گفتگو بنانا پڑتا ہے جناب پاپولر میرٹی ڈاکٹر پاپولر میرٹی جن کی شخصیت تنزو مزاہ کے لیے پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہے میں چاہتا ہوں کہ استقبال کریں جناب پاپولر میرٹی کا تو وہ کلام سبات کروائیں السلام علیکم دیکھئے بہت کامیاب مشہورہ اور آپ تاہب آپ اوپر آجائیے مستی کلیم صاحب کہہ رہے تھے جاک صاحب تو میں نے کہا میری صدارت میں ایسی کامیاب مشہورے ہو جائیں نہیں تو اب آپ صدارت کے لاکھ بھی ہو گئے ہیں بہرحال چلیے میں مختلف موضوعات پر چند خطاعت حاضر کر رہا ہوں بہت اعثمات کے ساتھ ہم میرے دوست شبیہ حسن کازمی صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں بھائی نے بڑا اچھا کلام پیش کیا بہت کامیاب مشہورہ رہا کے لیے میں آپ سب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نہیں جیسا میں چاپ بھائی اقبال بھائیں گے کہ ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تری ظلف کا قیدی ہو کر لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تری ظلف کا قیدی ہو کر عشق کی راہ میں پہنچے ہیں مثلسل صدمے اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ظلف کا قیدی ہو کر عویشک کی راہ میں پہنچے ہیں مسلسل صد میں اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر اور دیکھیں یہ چار مثریں کہ آشیکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بھی رشکہ اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حکلاتے رہے اور ہم بھی حکلاتے رہے دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی آشیکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بھی رشکہ اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حکلاتے رہے اور ہم بھی حکلاتے رہے اور یہ چار مثلیں دیکھیں کہ رات کو سرد ہواییں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے سرد ہواییں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے اور مجھ سے شادی جو کروگی تو انہیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے اور شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناؤں گا نئے شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناؤں گا نئے شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے اور نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی خو جانے میں مزہ آتا ہے کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی خو جانے میں مزہ آتا ہے اور یہ چار مطل دیکھیں کہ یہ قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آفشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اس قدر ہم نے شکریہ اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے اور تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آفشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اور نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے اور دیکھیں ساغر بھائی دیکھیں کہ کس قدر گمبھیر ہو کر عشق فرماتا ہوں میں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں دیکھتا ہے کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سب مٹھا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے پاس لے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں کہ کس قدر گمبھیر ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سم مٹا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے پاس لے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں اور یہ چار مصرے دیکھے کہ ہے شیر فہم سم میرے سالے کمال کے ہے شیر فہم سم میرے سالے کمال کے بیٹھے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے چلو دلدار چلو ہے شیر فہم سم میرے سالے کمال کے بیٹھے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے اور یہ دیکھیں کہ ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچی ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹے ہیں ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو منٹ بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لاکت آب آرام سے سوئے ہم بھی ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو من بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لا کے تب آرام سے سوئے ہم بھی اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دو نوار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد چارج میں سے دیکھیں ڈاکٹا کہ کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو چھنا لو بہنچے بہنچے شکریہ کیا چیز رہ گئی ہے کیا جوڑ لو گھٹا لو دل ہی کہاں پہ رکھوں لو چھین لو چھنا لو اس عشق نے تمہارے سادو بنا دیا ہے نیکر بھی چھوڑنا مت بنیان بھی اٹھالو اور کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضیہ جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا واہ 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 کبھی اس کو جلا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضیہ جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خуда کے ہاتھ پچتائے میرے گھر میں درہ سا بڑھا کے ہاتھ چار اینٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ پھر اجازہ دیکھے کہ دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور دیکھیں مولانا شبی صاحب کہ بسوں میں بکتی ہوئی شیخ خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک باری ناکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور نظم دیکھیں ایک نظم اس کا عنوان ہے چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ایک صاحب اپنی محبوبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں چاند پر چلنا چاہیے وہ کس کس طرح سے سمجھا رہے ہیں دیکھیں نظم کا عنوان ہے چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہے بہت موڈ میں اس وقت دلے زار چلو تم میرے ساتھ چلو اور لگا تار چلو بہار میں ڈالو ہر ایک وقت کی دیوار چلو کہیں گمرا نہ ہو جائے یہاں پیار چلو ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی عشق کے چاک گریباں کو نہ سلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی عشق کے چاک گریباں کو نہ سلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ڈالتے رہتے ہیں دورے یہ زمانے کے حسین اپنی نظروں میں ہے ایسے کئی غارت گرے دیں تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو ڈالتے رہتے ہیں دورے یہ زمانے کے حسین اپنی نظروں میں ہے ایسے کئی غارت گرے دیں تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو رہ کے اس دنیا میں تم نے ابھی دیکھا کیا ہے بس یہ سوچو کہ محبت کا تقاضہ کیا ہے رشتہ داروں کی عنایت کا بھروتہ کیا ہے سہادہ ہم جو تمہارے تمہیں کھٹکا کیا ہے سہادہ ہم جو تمہارے تمہیں کھٹکا کیا ہے اب تو رہنے دو بہت ہو چکی تقرار چلو رہ کے اس دنیا میں تم نے ابھی دیکھا کیا ہے بس یہ سوچو کہ محبت کا تقاضہ کیا ہے رشتہ داروں کی عنایت کا بھروتہ کیا ہے سہادہ ہم جو تمہارے تمہیں کھٹکا کیا ہے اب تو رہنے دو بہت ہو چکی تقرار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک حرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آسال چلو خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک ہرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آثار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے سرک ہو جاؤ گی تو مابو ہوا اچھی ہے چاند کے پار چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے سرک ہو جاؤ گی تو مابو ہوا اچھی ہے جس جگہ ہم ہیں یہاں سے تو ذرا اچھی ہے محلو رائے ہماری با خدا اچھی ہے آئے دن تم تو یہاں رہتی ہو بیمار چلو چلو دلال چلو میتاب 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 محلو